بیٹا چپٹر نمبر ایٹھ ہے اس میں نیکس ٹاپک ہے وہ ہے نان میٹل نان میٹل وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو الیکٹران گین کر گے نیگٹیو آئین بڑھاتے ہیں ایلیمنٹس وچ گینز الیکٹران فار نیگٹیو آئین اب یہ الیکٹران جو ہیں گین کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ مور الیکٹر نیگٹیو ایلیمنٹس ہیں پرائیڈیبل کے تو یہ الیکٹران کو کیا کرتے ہیں ایکسیپٹ کریں گے جب الیکٹران یہ ایکسیپٹ کریں گے تو اس پر کوہ چارج آ جائے گا نیگٹیو چارج مطلب یہ نیگٹیو آئین بنائیں گے مطلب وہ ایلیمنٹس جو الیکٹران حاصل کر گے نیگٹیو آئین بنائیں ان کو نان میٹل کہا جاتا ہے یہی طرح بیٹا نان میٹلک کریکٹر کیا ہوتا ہے کسی بھی ایلیمنٹس الیکٹران کو گین کرنے کی جو ابیلٹی ہوتی ہے اس کو نان میٹلک کریکٹر گھیں گے مطلب جتنا ایزلی جو الیکٹران ایکسیپٹ کرے گا اتنا اس کا جو نان میٹلک کریکٹر ہے وہ زیادہ ہوگا اب نان میٹلک کریکٹر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی ایلیمنٹس کی الیکٹران ایکٹیوٹی پہ اور الیکٹران رفینٹی زیادہ ہوگی اتنا ایلیمنٹ جو ہے وہ نان میٹلک ہوگا اگر الیکٹران ایکٹیوٹی ایلیمنٹ کی کام ہے وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ نان میٹلک کام ہوگا یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں گروپ فورٹین میں جیسے کاربن ہے فیفٹین میں نیٹوزن ہے فاس فورس ہے گروپ سیسٹین میں ایکسیزن ہے سلفر سیلینیم گروپ سیونٹین میں فالورین ہے کولورین برومین آئیوڈین یہ جو ایلیمنٹس ہیں سارے یہ نان میٹل ہے اس کے بعد دیکھیں کی فیزیکل پراپٹیز ہیں فیزیکل پراپٹیز میں دیکھیں جو نان میٹل ہوتے ہیں یہ بریٹل ہوتی ہیں ٹھوس جو نان میٹل ہوتی ہیں وہ بریٹل بریٹل مطلب اس گوستانی سے توڑا جاتا ہے اسی طرح یہ بیڈ کنیکٹر ہوتی ہیں مطلب اس میں سے کرنا پاس نہیں ہو سکتا ایک سیپٹ گریفائٹ گریفائٹ کے علاوہ باقی اتنی بھی نان میٹل ہیں وہ کیا ہوں گی بیڈ کنیکٹر ہوں گی ڈیر ناڈ شینی مطلب اس میں چمک نہیں پہی جاتی یہ ڈال ہوتی ہیں ایک سیپ آئیوڈین آئیوڈین بیڈ نان میٹل ہے اس میں میٹیلک چمک پہی جاتی ہے اب یہ ہم سکیوز میں آسکتا ہے ہم سکیوز میں چمک پہی جاتی ہے آئیوڈین اسی طرح یہ سوٹ ہوتی ہیں ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ کے علاوہ باقی اتنے بھی نان میٹل ہیں وہ سوٹ مطلب نورام ہوتی ہیں اسی طرح ان کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ لو ہوتے ہیں سیلیکان گریفائیڈ ڈائیمنڈ ان کے علاوہ باقی اتنے بھی ہوں گے ان کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ لو ہوں گے اسی طرح ان کی ڈینسٹی جو ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے کام ہوتی ہے اس کے بعد بڑا دیکھیں کیمیکل پراپٹیز ہیں یہ جو ہیں ایلیمنٹ الیکٹران یہ گین کر کے نیگٹیو آئینڈ بناتے ہیں اتنی بھی نان میٹل ہیں وہ الیکٹران حاصل کر کے نیگٹیو آئینڈ بنائیں گے اسی طرح یہ میٹل کے ساتھ ریاکٹ کر کے آئینک کامپونڈ بناتی ہیں اور نان میٹل کے ساتھ ریاکٹ کر کے کوئلن کامپونڈ بنائیں گے اسی طرح یہ وارٹر کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتی ہیں اسی طرح یہ ایکسیزن کے ساتھ ریاکٹ کر کے ایسیڈک ایکسائیڈ بناتی ہیں اسی طرح بڑا یہ جہلیوٹ اسےڈ کے ساتھ رییکٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ تو نان میٹل ہوتی ہیں بنگ الیکٹران کیا ہوتی ہیں ایکسیپٹ کرتی ہیں جو ڈالیوٹ اسےٹ ہوتا ہے وہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے دونوں اب کیسے رییکٹ کریں گے وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ایک لوز کر رہے دوسراگین کر رہے دونوں جو ہیں الیکٹران ایکسیپٹا ہون کے فیorse یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گی ڈیری 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 ڈ جن کیوں کہتے ہیں ہیلو جن مطلب سال فارمنگ یہ سال بنا دیں جب میٹلک کے ساتھ ریڈ کرتے ہیں تو یہ سالٹ نمکیات بناتے ہیں تو اس کو ہیلو جن کہا جاتا ہے اس کے فائی ممبرز ہے اس پر دیکھیں فورٹ ممبر پہلے جائے فالورین کلورین پروبین آرڈین فالورین اور کلورین یہ دونوں گیسس فارم پہ جاتے ہیں مربین جو ہے وہ لیکوڈ فارم پہ جاتا ہے جو آرڈین ہے وہ سالڈ فارم پہ جاتا ہے ان کا کلور جو ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے یہ میں سکتے ہیں اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ایم سکتے ہیں کیسے ریڈ میں پا جاتے ہیں یہ فالورین کا کلور پیل ہوتا ہے اس کا گریڈش جلو اس کا ریڈش براؤن اس کا پرپل بلیڈ بیڈا اس طرح اس کے ویلنسل کی جو لیکٹانی کنڈیفگریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے این ایس ٹو این پی فائیو این ایس ٹو این پی فائیو مطلب اس میں دو لیکٹان ہوں گے پی میں پانچ ہوں گے اس کا آخری شیل میں کتنے لیکٹان ہوں گے ساتھ الیکٹان اب اس میں سے کسی بھی ایلیمنٹ کے لیکٹان لیکن فگرشن کرے ہیں جو اس کا جو آخری شیل آئے گا اس میں یہ ہے الیکٹران ہوں گے ساتھ الیکٹران ٹھیک بیٹا یہ سارے جو ہیں یہ شارکوشن ہے کیمیکل پراپٹیز فیزیکل پراپٹیز نامیٹر کیا ہے نامیٹر لیکٹر کیا ہے ہیلو جنز کیا ہوتے ہیں کون جانس کے کون سے کس فار میں پہ جاتے ہیں یہ سارا آپ کو کلیر ہونا چاہیے شارکوشن میں پوچھا جاتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے یہاں تک مسئلہ تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں آگین بھی اللہ حافظ